بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد کندر آج پانچ اکتوبر ہے سال دو ہزار اکیس سانیہ مارڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کیس کی آج لہور ہائی کورٹ کے لارجر منچ نے بڑی عام سامات کی ہے شریف خاندان کے وکیل کو بڑا ٹف ٹائم دیا گیا ہے آج کی عام سامات کا عوال اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا پنڈورا لیکس کے اندر جیو کے صحافیوں کی دو نبری کس طریقے سے پکڑی گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور شماشری پر کرپشن کے الزمات ہونے کی وجہ سے حکومت نے چیرمین نیب کی تقرری کے معاملے پر ایک اصولی فیصلہ اناؤنس کی ہے اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آپ کو علم ہے کہ چیرمین نیب کی تقرری چند دن باقی ہے یا تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور ایکسٹینشن کا قانون موجود نہیں ہے تو الٹی میٹلی حکومت صدارتی آئیڈیننٹس کے دریئے جو چیرمین نیب ہے ان کو توصیح دے رہی ہے اور ممکنہ طور پر اس کا بقیدہ ایک جو امینڈمنٹ ہے وہ پاس کروانے کی حکومت کوشش کرے گی لیکن اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ لوگ مشورہ دے رہے تھے پرائیم لیسر عمران خان کو چونکہ لیڈر آف دہ اپوزیشن سے مشاورت کرنا یہ ایک قانونی اور آئینی تقادہ ہے تو لہذا چیرمین نیب کی تقرری کے لیے آپ لیڈر آف دہ اپوزیشن شہباز شریف سے ضرور مشورہ کریں وزیر عمران خان نے یہ واضح کیا ہے کہ میرا ضمیر اس کو گوارہ نہیں کرتا کہ ایک ایسا شخص جس پر منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزامات ہیں اس کے ساتھ میں مشورہ کروں کہ آیا آپ کی چوری کو پکڑنے کے لیے اور آپ کو سزا دینے کے لیے انویسٹری گیٹ کرنے کے لیے کون سا چیرمین نیب تقرر کیا جائے اگرچہ یہ آئینی تقادہ ہے لیکن وزیر عاظم ڈٹ گئے ہیں اور بالاخر یہ فیصلہ ہوا ہے ابھی جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید کل ایک صدارتی آئیننس اس حوالے سے جاری کر دیا رہے گا اور وزیر عاظم نے شہباز شریف کے ساتھ مشورہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور یہ بات اس وقت بہت سارے ایسے طبقہ ملامتیاں کے صحفی ہیں جو اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں اس کو وزیر عاظم عمران خان کی اناکہ مسئلہ بھی قرار دیا جا رہا ہے لیکن یہ اخلاقی اور اکسولی معاملہ ہے اگرچہ قانونی طور پر ان کو مشاورت کرنا یہ ضروری ہے چونکہ جب یہ آمنڈمنٹ کی گئی صرف اس وقت نون لیگ اور پیپل فارٹی آپس کے اندر ایک مکمکہ کے ذریعے چیرمین نیب کا تقرر کرتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے اگرچہ جوید اقبال کو بھی انہوں نے ہی تقرر کیا تھا لیکن اس سے قبل جسٹس جو کمرز زمان چودری تھے انہوں نے سپریم کورڈا پاکستان کے سامنے واضح طور پر انکار کر دیا تھا ذرداریوں اور چریفوں کی کرپشن کو بے نغاب کرنے اور ثبوت فراہم کرنے سے اور انہوں نے واضح کیا تھا کہ وہ ان کے پراپر نوکر ہیں اور ان کی نوکری کریں گے لیکن اس وقت جو حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی بندے پر اتفاق کرنا اپوزیشن اور حکومت کا یہ مشکل ہے لہذا اس چیرمن نیب کی پھر بھی پچھلے کی نسبت جو کارکردگی ہے وہ اچھی ہے لہذا ہمیں اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے دوسری ایک بڑی خبر ہے اور اس کا تعلق ہے جیو جنگ رو آپ کو علم ہے پینڈورا لیکس جو آئے اور اس پر جتنا ہنگامہ برپا ہوا اس کے اندر ہر طبقے کے خاص طور پر میڈیا ٹائکون وہ بھی پکڑے گئے بزنس ٹائکون بھی آگئے سلسکار بھی سیاستدان بھی سابق جو فوجی آلہ عوضہ دار ہیں وہ بھی اس کے اندر آئے ہیں لیکن اس کے اندر بہت ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جس طریقے سے عمر چیما اور یہ محمد تکی یہ دونوں صحافی جن کا تعلق جنگ جیو سے ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا پورے پاکستان سے آئی سی آئی جے کو کسی اور ادارے کا کوئی صحافی نہیں ملا تو ان صحافیوں کے انتخاب کیوں کیا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی وہ لوگ جو اس ملک کے اداروں پر تنقید کریں اس ملک کی اسٹیبلیشمنٹ اور فوج کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور یہاں پر یہ چو کریں کہ یہاں عورتیں اور مرد کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اس طرح کا جو صحافتی طبقہ ہے ان کو انٹرنیشنلی زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے ان کو صحافی کنسیڈر کیا جاتا ہے اب یہاں پر عمر چیما اور یہ جو تقی ہیں یہ ان کو شامل کیا گیا اور اب جو معاملہ ہے انہوں نے ایک سابق میجر راجہ نادر پرویز کے حوالے سے یہ اس کے اندر آیا پینڈورال پیپرز کے جو لیکس ہیں اس کے اندر کے ان کی بھی ایک آف شور کم بنی ہے اب وہ میجر ہے اور میجر ریٹائرڈ ہوئے ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ نے کرنل بنا دیا یہ آپ نے زیادتی کی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے انیس سو پینسٹھ اکتر کی جنگیں لڑی اور میں وہاں پر جیل توڑ کر بھاگا تھا اور بڑی بہادری کی داستانیں تھی تمغیں ملے اور یہاں پر وہ وہاں کی وزیر بھی رہے نون لیگ سے بھی مباستہ رہے پی ٹی آئی سے بھی مباستہ رہے لیکن پچھلے تقریباً چھے سات سال تھے وہ سیاست سے کنارہ کشو چکے اور انہوں نے کہا کہ میری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے جو مجھے جائداد اپنے والدین سے ملی اس کے علاوہ اگر میری کوئی بھی جائداد ہو تو وہ آپ بات کر سکتے ہیں پھر مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اب چونکہ اس بندے کا فوج سے ایک سابق تعلق تھا میجر ریٹائر تھا اور جو یہاں پر صحافی تھے وہ اس طریقے سے دو نمری کر رہے تھے کہ فوج کے جرنیلوں کے اور کچھ نہ کچھ نام ضرور آ رہے چاہیے اور وہ جیسے بھی ہو جن کے آئے ہیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کراستہ بورڈ ہونی چاہیے میں اس پر بات نہیں کر رہا لیکن چونکہ شامل کرنا تھا جس طریقے سے وزیراعظم کا جو ایڈریس ہے وہ ایک ہونے کی بلہ سے کوشش کی گئی اس کی بھی کوشش کی گئی اور بلاخر یہ ایک غلط نام پیدا کیا گیا اور اب اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی بد دیانتی ہوئی اور وہ یہ کہ اس کے اندر جو سوالات کیے گئے اب یہ فینینشل معاملات تھے کہ آفشور کمپنیز ہے نہیں ہے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا کہ ان پاکستانیوں یا باقی جو ممالک کے لوگ تھے ان کی یہ کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ دو نمری کی وہ چھپائی ٹیکس گوشواروں کے اندر ظاہر ہے نہیں ہے ایس سی سی پی کے اندر اندراج ہے نہیں ہے ریجسٹریشن لیکن اس کے اندر جو سوالات کیے گئے وہ انتہائی گھٹیا قسم کے سوالات تھے اور یہ اس صحافتی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی طرف جو ہے وادے نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جنگ اور جیو کے جو دو صحافی اس کے اندر شریعت تھے اب یقینی طور پر یہ ان کے دماغ کی جو وہ ایک نس ہے وہ اسی کا شاخصان ہے اب فینینشل حوالے سے وزیراعظم سے سوال کرنے چاہیے تھے لیکن کیا پوچھا جا رہا ہے کہ جمہوریت کی بات ہو رہی ہے فوج کی بات ہو رہی ہے اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے فوج کے بات اختیار ہے دوہ دار اٹھارہ کی الیکشن میں داندری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے جو گند اپنے دماغ کے اندر تھا وہ انٹرنیشنل یہاں پر لانے کی کوشش کی گئی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی مجیب ورمان شامی جیسا بندہ وہ بھی کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ یہ انتہائی گھٹیا قسم کی جو صحافتی بددیانتی ہے وہ کی گئی ہے کہ معاملات ہیں فینانس کے اور اس کے اندر پاکستان کو آپ موجودہ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے فوج کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ پرائیم نیسٹر سے کر کے آپ اشتعال دلانا چاہتے تھے اب یہ دو نمری واتے طور پر جو ہے ان لوگوں کی پکڑی گئی ہے اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سانیہ بارڈل ٹاؤن جی آئی ٹی کیس کی آپ کو علم ہے آج کل سامات ہو رہی ہے اور یہ نئی جی آئی ٹی ہے یہ وہ جی آئی ٹی ہے جو سپریم کورٹ آباکستان کے اندر جب بسمہ گئی بسمہ امجد اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے دلائل دیے تو اس کے بعد ایک جی آئی ٹی پجاب حکومت نے کہا کہ ہم بنانے کے لیے تیار ہے اب وہ جی آئی ٹی بن گئی اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی ایف آئی آر جو درج ہوئی اس کے مطابق جو جی آئی ٹی بنائی گئی وہ شریف خاندان نے اپنی مرضی سے بنائی اپنی مرضی کے بندر اپوائنٹ کیے اور جب پولیس ہی قاتل تھی اور انہی پولیس افسران پر مشتبل ایک جی آئی ٹی بنائی جائے اصولی بات ہے کہ انصاف نہیں ہو سکتا یہ انصاف کی جو اپیل ہے وہ لے کر گئی بسمہ امجد اور چیف جسدہ پاکستان نے سو موٹو اس پر درخواست پر ایکشن لیا اور پھر پنجاب حکومت نے تسلیم کر لیا اور وہ جو ایڈوکیٹ جنرل تھے احمد ویس تھے اس وقت تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اتراز نہیں اور پھر یہ جی آئی ٹی بن گئے اب دو سال تک جب تک چیف جسٹس کاسم خان رہے ان کے نیچے بھی آپ کو علم ہے جیسے اتضاد احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جب چیف جسٹس افتخار محمد چودری بہال ہوئے تو اس کے بعد جو نئے اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بڑا کردار تھا نواز شریف کا انہوں نے اپنے بندے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی اب ہر طرح کی طبیعت کے بندے ہوتے ہیں یقینی طور پر وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے کی علیت رکھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں لیکن یہ ایک تو سات سال سے زائد عرصہ اس سانے کو ہو گیا اور ہمیشہ ہم روتے ہیں کہ اس ملک کے نظام کو سمندر برد کر دینا چاہیے جب اس طرح کے واضح ویڈیوز پروف کے باوجود سارے اندھے گنگے بیرے بن کر ادارے بیٹھ جائیں تو پھر آپ اندازہ کر لیں یعنی انصاف دینا نہیں کون رکاوٹ ہے سامنے رکاوٹ کون ہے پیچھے کون رکاوٹ ہے یہ سارے یہاں پر بڑے عجیب قسم کی کھچڑی اس کیس کے حوالے سے پکی ہوئی ہے اب یہاں پر سوال یہ تھا کہ نئی جی آئی ٹی بننے تھے لیکن شریف مافیا نے جب جی آئی ٹی کی تفتیش مکمل ہو رہی تھی ایڈی خاجہ پر مشتمل یہ جی آئی ٹی بنائی گئی اس نے سوالات کیے اور دیکھا کہ اب کنکلویزن پر جا رہا ہے تو سابق چیف جسٹس لاہور آئی کوٹ کاسم خان ان کی مہربانی کے ساتھ ایک بینچ کے سامنے یہ معاملہ گیا اور اس بینچ نے اس پر سٹیئر دے دیا اور دو سال اس کا سٹیئر چلتا رہا اب چیف جسٹس امیر حسین بٹی صاحب آئے انہوں نے ٹیک اپ کیا لارڈر بینچ اب روزانہ کے بنیاد پر اس کی سماس کر رہا ہے چلو تھوڑا بہت بکپا دو چار دن کا آنا معمولی بات ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ اپریسیشن ہمیں موجودہ چیف جسٹس لاہور آئی کوٹ کو دینی پڑے گی اب فیصلہ کتنا آتا ہے اختلاف بھی اس کے اندر آ سکتا ہے اور ممکن ہے چیف جسٹس کی بجائے جو دوسرے ججد ہیں ان کی تعدار وہ اختلاف زیادہ ہو جائے تو فیصلہ اس طرف ڈائی وائٹ ہو جائے کیونکہ ہر مزاج کے جو ججد ہیں وہ ماشاءاللہ لاہور ہائی کوٹ سمیت عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کر کے آگے اس کا نئی جی آئی ٹی کے حوالے سے جو فیصلہ آئے گا اس پر تو فیصلے کے وقت ہی بات ہو سکتی ہے لیکن اس وقت جو نون لیگ کے وقیل ہے آزم ندیر تارن وہ مسلسل دلائل دے رہے ہیں کہ یہ جو نئی جی آئی ٹی ہے یہ بننی نہیں چاہیے تھی چونکہ جب ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے جب استغاثہ کی درخواست دی جا چکی ہے گواہان گوایاں دے رہے ہیں تو اس موقع پر جی آئی ٹی نہیں بن سکتی اور پھر یہ سوالات لاہور آئی کوٹ نے اٹھا ہے کہ جب سپریم کوٹہ پاکستان نے یہ قرار دے دیا کہ نئی جی آئی ٹی بنائے وہاں پر یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہو گیا تو اس کے بعد کیا لاہور آئی کوٹ اس کا سٹیج دے سکتی تھی یہ بھی سوال ہے اور اس کے ساتھ اب جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب چونکہ جو کابینہ ہے وزیراعالہ پنجاب اور جو پنجاب کیابنٹ ہے انہوں نے اس کی زبانی منظوری دی تھی اور جو ریٹن منظوری ہے وہ ایک مہینہ بعد ہوئی لہذا اس جی آئی ٹی کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے آزم نظیر تارڈ اس پر انسسٹ کر رہے ہیں اور میں اس کی کاروائی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب وہ کہتے ہیں کہ آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ چیم منسٹر نے کہا ہے کہ جی آئی ٹی بنانے کے لیے زبانی منظوری لی تھی معاملہ کابینہ میں جانا چاہیے تھی اس پر بحث ہوتی اور پھر فیصلہ ہوتا یہ آزم نظیر تارڈ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی آئی ٹی کے بارے میں ایڈو کے جنرل پنجاب نے عدالت میں یہ بیان بھی دیا ہے کہ وزیر آلہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جی آئی ٹی کے تشکیل کے لیے زبانی منظوری لے سکے جسٹس ملک شہداد ملک جو ہیں یہ بھی بڑے عام جسٹس ہیں انہوں نے جو ہے وہ کہاں کے جناب آپ جو پریسیڈنٹس دیتے ہیں جو آپ کیس لا پیش کرتے ہیں اپنی تعیید کے اندر تو اس کے اندر آپ مربانی کر کے انڈیکس لگا دیا کریں پوری تفصیل لکھ دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ کس دلیل کو اپنا قوی کرنے کے لیے یہ ججمنٹ پیش کر رہے ہیں آدم نظیر تارہ نے کہا کہ نئی جی آئی ٹی کی جو زبانی منظوری دی گئی اس کی میں نے ججمنٹ پیش کی ہے چیف منسٹر کے زبانی منظوری کے اٹھائیس دن بعد نئی جی آئی ٹی کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے اٹھائیس دن میں تحریری طور پر جی آئی ٹی بنانے کی اجازت دی جا سکتی بھی لیکن نئی لی گئی نئی جی آئی ٹی بنا کر حکومت نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے ویسے بھی آج کل انہوں نے کہا کہ پینڈورا لیگز کی حوالے سے بات ہو رہی ہے پرائیویٹ کمپلینٹ کمپلینٹ کے ٹرائل کے دوران ری انویسٹیگیشن کیسے ہو سکتی ہے اب یہ ٹیکنک کل جو گراؤنڈز ہیں کوئی اور دلیل ہے نہیں انصاف کی فرامی کے اندر رکاوٹ ڈالنی ہے تاخیری ہر بے استعمال کرنے ہے کوئی نہ کوئی نئی درخواست لے کر آرنی ہے اور کوئی نہ کوئی نیا بہانہ بنا رہا ہے وہ اب ٹیکنکل گراؤنڈز کے پیچھے کہ منظوری زبانی تھی اس کی احضیت کیا تھی اور بعض ازاں تحریری جو منظوری ہے جی آئی ٹی کی تشکیل کے بعد دی گئی اس پر انہوں نے آئی دلائل دیئے چیپ جسر لاہور آئیکوٹ نے استفسار کیا ہے کہ اگر کابینہ کی رضا مندی ہو تو کیا پھر بھی تحریری طور پر منظوری لینا ضروری ہے آزم نزیز تارڈ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہمارا کیس ہی یہی ہے کہ قانونی طور پر تحریری منظوری ضروری ہے یہ سارا معاملہ حکومتی بدنیجتی کو ظہر کرتا ہے چیپ جسر لاہور آئیکوٹ نے استفسار کیا کہ اگر حکومت آج کابینہ سے منظوری لے کر نئی جی آئی ٹی بنا دیتی ہے تو کیا ہوگا آپ پھر بھی نئی جی آئی ٹی کو چیلنج کرنے لے اور آئیکوٹ پہنچ جائیں گے تو یہ آپ جو ڈرامے باتی کرتے ہیں انہوں نے اندیا دیا یہ آپ تو پھر بھی اسی خاتے میں پڑے رہیں گے تاخیر ہوتی رہے گی اور اصل مقدمہ جو ہے وہ چلنے سے وہ کاثر ہوگا تو یہ آپ تاخیری عربے استعمال کر رہے ہیں اگر سپریم کورٹ دونوں پارٹیوں کو سن کر یہ اب آزم نظیر تارڈ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر دونوں پارٹیوں کو سن کر جی آئی ٹی بنانے کی ہدایت کرتے تو ہم کیس فائل نہ کرتے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا جو ہے وہ سن کر انہوں نے سپریم کورٹ نے معاملہ نبٹایا اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں موجود جو چلان ہے وہ جمع ہونے اور ٹرائل شروع ہونے کے بعد دوبارہ تحقیقات نہیں ہو سکتی اس پر سپریم کورٹ پاکستان کے کیس لاز موجود ہیں تو آج عاظم نظیر تارڈ نے تفصیل کے تار ایک مرتبہ پھر اپنی بیعث کی ہے اور پانی میں مسلسل مدھانی مارتے رہے ہیں لیکن جو چیف جسر لاہور آئی کورٹ نے سوالات اٹھائے ہیں اس کی وجہ سے یقیناً ان کی پریشانی ہوئی ہے انہیں کچھ آ جا نہیں رہا جس طریقے سے میں نے دوستوں سے تفصیلات لی اور رپورٹ ہوا اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ مارڈل ٹاؤن جی آئی ٹی کے حوالے سے لاہور آئی کورٹ سنجیدگی کے ساتھ سماس کر رہی ہے اور یقینی طور پر آپ جمعہ کو اس کی سماس جو ہے لارجر بینچ کرے گا الٹی میٹلی ایک یا دو پیسیوں پر اس کا فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد نئی جی آئی ٹی کو اگر جائز قرار دے دیا گیا تو یقینی طور پر یہ ایک بڑا اپ سیٹ ہوگا شریف مافیا کے لیے ایک بہت بڑا یہ ایک بجلی گرانے والا کام ہوگا اور اس کے بعد جو ایڈی خاجہ کی رپورٹ ہے اور وہ کنکلوئین اگر پہنچتا ہے اور اس کے اندر شریف خاندان کو گلٹی قرار دیا جاتا ہے تو پھر پاکستانی سیاست کا ایک ایسا دھماکہ ہوگا کہ ایک بڑی حل چل پیدا ہوگی لیکن دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے ادارے بلاخر مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ ایک عام سوال ہے جس پر آپ اور میں ہمیشہ نظر رکھیں گے اپنے مزبان ساجر گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ